ہیدرباد کے شائر ہیں ہیدرباد کے دانشور ہیں ہیدرباد کی بروڈکاسٹنگ دنیا کی شخصیت ہیں اقبال شیوانی صاحب ابھی بھی باتیں بہت سی باقی ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ میں شیوانی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہا کرے ہم صاحب جب تک آپ موجود ہیں وہ ہم ہی نزاج کے اندر شامل ہیں ایک بری بات نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم سے کسیل ہم نام طور پر اب مطروق کر چکے ہیں صحیح بات ہے اچھے تو اب آپ سے دوبارہ باتیں کرنی ہے چونکہ پر ایک کمرشل بریک ہے پھر دوبارہ دس پار ہمارے پاس گفتگو کی ہیں کہ محبت رکس کرتی ہے آپ کی پہلی کتاب ہے انشاءاللہ دوسری تخلیقوں کے یہ بتائیے کوئی جو غزل یعنی آپ دو تین غزلوں کے یا منقبت کے یا نظموں کے مجھے دو دو تین ترہ شاعر سنائیے تاکہ سننے والے یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس شوہ میں شامل ہیں لائر جی بلکل میں آپ کی جو وہ ہے تو ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایک سلسلہ روحانیت کے حوالے سے حضرت لال شاہ باسخل اندر سے ایک نظمت ہے جی تو میری شاعری میں کہیں نہ کہیں اس کا وہ ذکر آ جاتا ہے مجھے دو تین شعر سناتا ہوں اچھی طویل وہ ہے لیکن اس میں سے کہ ہمارے آبا نے ہم کو یہی بتایا ہے ہمارے آبا نے ہم کو یہی بتایا ہے لہو سے اپنے چراغے وطن جلایا ہے کیا وعد ہے واہ 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 چھیک ہے بیچ سے جی ہاں چھیک ہے کہ لہو سے اپنے چراغے وطن جلایا ہے اور ادو کو آنکھ اٹھانے کی اب نہیں جرت کیا وعد ہے تیرے جوانوں نے ایسا سبق سکھایا ہے تیرے جوانوں نے ایسا سبق سکھایا ہے اور میں ایک شاعر بہت بے نواز صحیح لیکن کیا بات میں ایک شاعر بہت بے نواز صحیح لیکن جو تجھ پہ گیت لکھا ہے جو تجھ پہ گیت لکھا قوم نے وگایا ہے کیا بات ہے جو تجھ پہ گیت لکھا وطن کو نظر کیا ہے قوم نے وگایا ہے اور مجھے ہے فخر کے اقبال میں ہوں سہوانی مجھے ہے فخر کے اقبال میں ہوں سہوانی سخن وریر کا قلندر سے فیض پایا ہے اور آپ کو بتایا کہ لالشاہ باس قلندر خود فارسی کے شائر تھے کہ ان کا وہ میر اقسم جو ہے ان کی ردیف ہے جس کا رحی سمروی صاحب نے جی میں نے لالشاہ باس قلندر کے نظر گیا ہے اس کے بھی چند وزر سنا دیجئے وہ آپ کے نظر کرتا ہوں اپنے دوستوں کی نظر بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں کہ آ کر تیرے روزے پر خلقت کرے دھمال آ کر تیرے روزے پر خلقت کرے دھمال تو مرشد لجپال جولے لال سونا لال جولے لال سونا لال اور دریہ آ کر قدم کو چومے میلا ہو ہر سال دریہ آ کر قدم کو چومے میلا ہو ہر سال تو مرشد لجپال جولے لال سونا لال اور اس کا ہر شیر جو ہے بہت اختصار کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہ چار چراغ تیرے جلتے ہیں چار چراغ تیرے جلتے ہیں پانچوں دومے بال تو مرشد لجپال جولے لال سونا لال اچھا بال آپ نے وہ پنجانی جوال پنجانی سے جی بال دیتا ہے چار چراغ تیرے بلدے پنجوا میں بالن آئی بلا شیر ملاحظہ فرمائیے کہ روزہ تیرہ تیرہ روزہ نجف نزارہ تیرہ روزہ نجف نزارہ مشہد کی ہے مثال تو مرشد لجپال جولے لال سونا لال اور دو شیر سنا ساؤں کیونکہ اختصار ضروری ہے نا کہ سہون کی گلیوں میں سائیں میں بھی کروں دھمال سہون کی گلیوں میں سائیں میں بھی کروں دھمال تو مرشد لجپال جولے لال سونا لال اور ہو اقبال پہ ایسی انعیت ہو اقبال پہ ایسی انعیت کر دے لالوں لال تو مرشد لجپال جولے لال سونا لال یعنی منقبت بھی ہو گئی اس میں آپ کے اپنے لئے دعا بھی ہو گئی سو وہی یعنی آپ جب ایک تو آپ ہیں ہی سہون کی سو جب اور پھر حیدر آباد کی بھی پہچان ہے ایک ہی وقت میں سو بہت زبردست آپ سے گفتمو جاری ہے اور رسنرز پروگرام کنٹینیو ہے ویلتر آف حیدر آباد وید دانش مہدی میں دانش مہدی